بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے اور تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے بس دل کی آنکھیں کھلی رکھنا جب کبھی ظاہر ہو دل جہاں لبے کہ دے لیکن دل لبے وہی صرف چھکا لینا آجزی اپنا دینا یہی بندگی ہے وہیں سر چھکا لینا آجزی اپنا لینا یہی بندگی ہے یہی مقام ابدید ہے اور یہی مقام محبوبیت ہے یہی مقام ابدید ہے اور یہی مقام محبوبیت ہے اور یہ مل جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے یاد رکھنا ہر چیز آپ کے لیے اللہ پاک کی مرضی سے ہوتی ہے یاد رکھنا ہر چیز آپ کے لیے اللہ پاک کی مرضی سے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی قوت نہیں جو آپ کو روک سکے جب اللہ پاک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی قوت ہمیں روک نہیں سکی اس لیے آپ خود کو اللہ پاک کی حفاظت میں رکھیں اور اپنی دن کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ترجی دیں اور ہماری جو دن کی خواہشات ہیں ان کو اللہ پاک کی مرضی سے ترجی دیں ہر تقلیق پر شکر گزار ہوں کیا ہوں شکر گزار جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جاتی ہے جب ہم ہر چیز پر شکر گزار ہوتے ہیں تو ہم الگ پاک کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت کی قیمت بے حد ہے لیکن اللہ پاک کی قربت کی قیمت بے حد ہے بے حد سنو زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے سنو جب زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ ایسا وقت آتا ہے جب اس میں آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں کیونکہ ایسا وقت بھی آتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور اللہ پاک نے تمہاری دعاوں کو قبول کر لیا ہوتا ہے تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور امید بار رہو تو اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور امید بار رہیں بھروسہ رکھیں ہمیشہ کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا کیونکہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بولتا دنیا ہمیں بول جاتی ہے لیکن اللہ پاک ہمیں کبھی نہیں بولتا جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سبر اور دعا دونوں ضروری ہیں کیا سبر اور دعا دونوں ضروری ہیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک سبر اور دوسری دعا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دینے سے روپا ہے اگر اللہ پاک نے ہمیں کچھ دینے سے روکا ہے کچھ دینے سے روکا ہے تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ بہتر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کچھ اس سے بھی زیادہ بہتر دینا چاہتا ہے جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی جس چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ آپ کو ضرور دی جائے گی وہ آپ کو ضرور دی جائے گی لیکن تھوڑا صبر ضرور لگتا ہے لیکن وہ مست جاتی ہے مگر وہ آپ کی کھیریت کے لیے بہتر ہوگی ملکہ وہ آپ کی کھیریت کے لیے بہتر ہوگی کیا وہ بہتر ہوگی کبھی کبھی آپ کو زندگی میں بہت سے امتحانات کا سامنے کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمیں زندگی میں بہت سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر جانت سے تکلیف بے قراری اور نا امید کے دریاں ہوتے ہیں لیکن سمجھنا ضروری ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے کیا سمجھنا ضروری ہے بتائیں آپ کمنٹس میں بھی بتائیں میں بھی بتاتیوں آپ کو کہ جیسے جیسے آپ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقتور بناتا جاتا ہے جب آپ اس مشک کا آغاز کرتے ہیں جب ہم اس مشک کا آغاز کرتے ہیں مطلب کہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یقین رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو یقین نکھئے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کی رحمت کبھی نہیں چھوڑتی لیکن اس کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتی ہر بار آپ کو عزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں کیا ہوں کامیاب لیکن یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں لیکن ضروری ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں کیا کوشش کرتے رہیں یاد رکھے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا یاد رکھے اللہ پاک کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا بے شک اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے سو شکریہ ہمارے چینل پر ضرور سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچھنگ ڈان پر کنی سبسکرائب آپ کو سبسکرائب کریں گے اور سپورٹ کریں گے پھلتے ہیں نیک ویڈیو میں